دلی سلطنت آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لوگ mcq کریں گے دلی سلطنت دلی سلطنت جو ہسری کا ایک important topic ہے اس سے related جو بھی question ہے اس کا ہم لوگ mcq کرنے والے ہیں یعنی multiple choice question تو اس میں جو total number of question وہ میں نے لیا ہے 20 20 question جو سارے exam میں کافی important ہو different exam میں کافی بار پوچھے گئے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں question number 1 سے question number 1 میں لکھا ہوا ہے ڈلی سلطنت کی استحاپنا کس نے کی تھی تو آپ کو بتانا ہے ڈلی سلطنت کی استحاپنا کس نے کی تھی تو آپ کا نام بتانا ہے تو option دیکھتے ہیں option a ہے کتب الدین ایبک option b ہے التتمس option c ہے بلبن اور option number t ہے الاؤد دین کھیلتی تو آپ کو بتانا ہے ڈلی سلطنت کی استحاپنا کس نے کی تھی تو اس میں جو صحیح جو ہو جائے گا option number a کتب الدین ایبک اس کا ایک دم رائٹ آنسر ہوگا اب نو بڑھتے ہیں question number 2 کی طرف question number 2 میں لکھا ہے التطمس نے کس نگر کو اپنی رازدھانی بنایا تھا آپ کے option ہے option A ہے لاہور option B ہے دلی option C ہے اجمیر اور option number D ہے آگر آتا آپ کو بتانا ہے التطمس نے کس نگر کو اپنی رازدھانی بنایا تھا تو اس میں جو صحیح جواہ ہو جائے گا اور آپشن نمبر بی دلی کو اپنی رازہ نہیں بنایا تھا اب ہنو بڑھتے ہیں کوشن نمبر تھری کی طرح کوشن نمبر تھری میں لکھا ہوا ہے کتب منار کا نرمار کس نے صرع کیا تھا کتب منار کا نرمار کس نے صرع کیا تھا یعنی صرعات کرنے والے شاشق کا نام بتانا ہے کتب منار کا جس نے صرعات کیا تھا تو اس میں سے آپشن دیکھتے ہیں آپشن نمبر اے ہے اپسن بی ہے دین کھل جی آپشن سی ہے کتب دین ایبک اور آپشن نمبر ڈی ہے گیا سو دین تبلک تو آپ کو دانا ہے کتب منار کا نرمال کس نے شروع کیا اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی کتب دین ایبک جی نے شروع کیا تھا اور اب بڑھتے ہیں کشن نمبر فور کی طرح کشن نمبر فور میں لکھا ہے کس نے سکندر اے سانی کی اپادی دھارڑ کی تھی کس نے سکندر سکندر اے سانی کی اپادی دھارڑ کی تھی آپ کے آپشن ہیں آپشن اے ہے بلبن آپشن بی ہے علاؤدین کھل جی آپشن سی ہے محمد بن تبلک اور آپشن نمبر ڈی ہے شیر شاہ سوری تو آپ کو دانا ہے کس نے سکندر اے شانی کی اپادی دھارڑ کی تھی اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ آپشن نمبر بی علاؤدین کھل جی نے دھارڑ کی تھی اب انہوں پڑھتے ہیں کشن نمبر فائیو کی طرح کشن نمبر فائیو میں لکھا ہوا ہے خلیفہ دوارہ سلطان کی اپادی کے ساسک کو پردان کی گئی تھی خلیفہ دوارہ سلطان کی اپادی کے ساسک کو پردان کی گئی تھی تو آپ کے آپشن ہیں آپشن اے کتب الدین ایبک آپشن بی ارتطمیس آپشن سی ہے بلبن اور آپشن نمبر ڈی ہے علاؤدین کھل جی تو آپ بتانا ہے خلیفہ دوارہ سلطان کی اپادی کے ساسک کو پردان کی گئی جس میں صحیح جواہ جائے گا آپشن نمبر بی ارتطمیس اب لو بڑھتے ہیں کوششن نمبر سکس کی طرح کوششن نمبر سکس میں لکھا ہے کس نے دلی سلطنت کی ساہی مدرہ تنکہ کی شروعات کی تھی کس نے دلی سلطنت کی ساہی مدرہ تنکہ کی شروعات کی تھی آپ کے اپشن ہیں اپشن اے ہے التتمیس اپشن بی ہے بلبن اپشن سی ہے علاو دین کھل جی اور اپشن نمبر دی ہے محمد بن تبلک تو آپ کو تانا اس میں سے کونسا اپشن صحیح ہوگا اس میں صحیح جوا ہو جائے گا اپشن نمبر اے التتمیس ہر لو بڑھتے ہیں کوششن نمبر سیون کی طرح کوششن نمبر سیون لکھا ہے سب سے بڑا مسجد دلی سلطنت کی کس شاشک کے کال میں بنا سب سے بڑا مسجد دلی سلطنت کی کس شاشک کے کال میں بنا آپ کے اپشن ہیں اپشن اے ہے التتمیس اپشن بی ہے علاو دین کھل جی اپشن سی ہے سیر ساسوری اور اپشن نمبر دی ہے سکندر لو دی آپ کو تانا ہے سب سے بڑا مسجد دلی سلطنت کے کس شاشک کے کال میں بنا اس میں صحیح جواب ہو جائے گا اپشن نمبر بی علاو دین کھل جی کے شاصل میں ہر لو بڑھتے ہیں کوششن نمبر ایٹ کی طرح کوششن نمبر ایٹ میں لکھا علاو دین کھل جی نے کسے دچھڑ کا سلطان بنایا تھا علاو دین کھل جی نے کسے دچھڑ کا سلطان بنایا تھا آپ کے اپشن ہیں اپشن اے ہے ملک کھفور اپشن بی ہے پلو کھان اور اپشن ڈی ہے سیہاب الدین اپشن ڈی ہے سی ہے سیہاب الدین اپشن ڈی ہے نسرت کھان تھا آپ کو تانا ہے علاو دین کھل جی نے کسے دچھڑ کا سلطان بنایا تھا اس میں صحیح جو ہو جائے گا اپشن نمبر اے ملک کھفور نے کو بنایا تھا اب ہم لوگ بڑھتے ہیں کوششن نمبر نائن کی طرح کوششن نمبر نائن لکھا تبلک ونس کا سنستاپک کون تھا تبلک ونس کا سنستاپک کون تھا آپ کے اپشن ہیں اپشن اے گیاس الدین تبلک اپشن بی ہے محبت دین تبلک اپشن سی ہے فیروسہ تبلک اور اپشن نمبر نی ہے نصیر الدین محمود آپ کو تانا ہے تبلک ونس کا سنستاپک کون اس میں صحیح جو ہو جائے گا اپشن نمبر اے گیاس الدین تبلک علاو بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹین کی طرح کوشن نمبر ٹین میں لکھا داغ اور چہل چہرہ داغ اور چہرہ پڑھالے کی سروات کس نے کی تھی داغ اور چہرہ پڑھالے کی سروات کس نے کی تھی آپ کے آپشن ہے آپشن اے ہے بلبن آپشن بی ہے علاو دین کھل جی آپشن سی ہے التتمیس اور آپشن نمبر دی پھر اس ساتھ بتانا ہے داغ اے چہرہ پڑھالے کی سروات کس نے کی تھی اس میں جو صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر بھی علاو دین کھل جی نہیں کی سکتے ہیں ہم لوگ بڑھتے ہیں کوشن نمبر الیون کی طرح کوشن نمبر الیون میں لکھا ہوا ہے کس ساسک کے شاشن کال میں چاندنی چوک کن رمال ہوا کس ساسک کے شاشن کال میں چاندنی چوک کن رمال ہوا آپ کے آپشن ہے آپشن اے ہے گیاست الدین طبلک آپشن بی ہے سیر ساسوری آپشن سی ہے محمد بن طبلک اور آپشن نمبر ڈی ہے سا جہاں تو آپ کو بتانا ہے کس ساسک کے شاشن کال میں چاندنی چوک کن رمال ہوا اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی شا جہاں کے سمجھے ہیں ہم لوگ بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹویل کی طرح کوشن نمبر ٹویل میں لکھا ہے ڈلی سلطنت میں ترک اے چہل گانی کا گھٹھن کس نے کیا تھا ڈلی سلطنت میں ترک اے چہل گانی کا گھٹھن کس نے کیا تھا تو آپ کی آپشن ہے آپشن اے ہے کتب الدین ایبک آپشن بی ہے التتمیس آپشن سی ہے بلبن اور آپشن نمبر ڈی ہے علاؤدین کھل جیت آپ کو بتانا ہے اس میں آپشن نمبر ڈی ہے سیر سا سوری تو آپ پتانے سے تو آپشن نمبر ڈی ہے بلبن آپشن بی ہے علاؤدین کھل جی اپشن سی ہے فیروس سا تبلک اور آپشن نمبر ڈی ہے سیر سا سوری تو آپ پتانے سے کون سا آپشن سہی ہوگا اس میں صحیح جواب ہو جائے گا فیروس سا تبلک نے پونہ ہندو پہ ججیہ کر لگایا علاؤں پڑھتے ہیں کوشن نمبر فورٹین کی طرح کوشن فورٹین لکھا ہے ڈلی سلطنت کے کش شاسک نے رازہانی کو دیو گری تولت آباد استانانتر کیا ڈلی سلطنت کے کش ساسک نے رازہانی کو دیو گری دولت آباد استانانتر کیا تو آپ کے اپشن ہیں اپشن اے ہے گیا سد دین تبلک اپشن بی ہے محمد بین تبلک اپشن سی ہے بلبن اور اپشن نمبر ڈی ہے التتمیس تو آپ کو تانے سے کون سا اپشن سی ہے گا اس میں صحیح جواب ہو جائے گا اپشن نمبر بی محمد بین تبلک اور وہ بڑھتے ہیں کوشن نمبر ففٹین کی طرح کوشن نمبر ففٹین لکھا کس نے چار منار کا نرمان کیا تھا آپ کے اپشن ہے اپشن اے ہے سیر ساسوری اپشن بی ہے علاؤد دین کھل جی اپشن سی ہے محمد کلی کتب شاہ اور اپشن نمبر ڈی ہے گیا سد دین تبلک تو آپ کو تانے کس نے چار منار کا نرمان کیا تھا اس میں صحیح جواب ہو جائے گا اپشن نمبر سی محمد کلی کتب شاہ نے اور وہ بڑھتے ہیں کوشن نمبر سکسٹین کی طرح کوشن نمبر سکسٹین میں لکھا ہے کس شاسک کو جگت گرو کہا جاتا تھا کس شاسک کو جگت گرو کہا جاتا تھا آپ کے اپشن ہیں اپشن اے ہے بلبن اپشن بی ہے التتمیس اپشن سی ہے علاؤد دین کھل جی اور اپشن نمبر ڈی ہے محمد بین تبلک تو آپ کو تانے کس شاسک کو جگت گرو کہا جاتا تھا اس میں صحیح جا ہو جائے گا اپشن نمبر ڈی محمد بین تبلک اور وہ بڑھتے ہیں کوشن نمبر سیونٹین کی طرح کوشن نمبر سیونٹین میں لکھا ہوا ہے کس شاسک نے تبلک آباد کی ستھاپنا کی کس شاسک نے تگ لک آباد کی ستھاپنا کی تو آپ کے اپشن ہے اپشن اے گیاست دین تبلک اپشن بی ہے محمد بین تبلک اپشن سی ہے فیروز ساہ تبلک اور اپشن نمبر ڈی ہے بلبن تو آپ کو بتایا ہے کس شاسک نے تبلک آباد کی ستھاپنا کی تو اس میں جو صحیح جواب جائے گا اپشن نمبر اے گیاست دین تبلک اب لو بڑھتے ہیں کوشن نمبر ایٹین کی طرح کوشن نمبر ایٹین میں لکھا ہوا ہے کس شاسک نے بھارتی سکھوں کا وجن اور مول استھر کیا تھا کس شاسک نے بھارتی سکھوں کا وجن اور مول استھر کیا تھا تو آپ کے اپشن ہے اپشن اے ہے بلبن اپشن بی ہے اوٹتمیش اپشن سی ہے سیر ساہ سوری اور اپشن نمبر ڈی فیروز ساہ تبلک تو آپ کو بتایا ہے کہ ساسک نے بھارتی سکھوں کا وجن اور مول استھر کیا اس میں صحیح جواب ہو جائے گا وہ اپشن نمبر سی سیر ساہ سوری نے کیا تھا پڑھو پڑھتے ہیں کوشن نمبر نائنٹین کی طرح کوشن نمبر نائنٹین میں لکھا کس نے دلی کے پاس فتے پور کا نرمان کر آیا کس نے دلی کے پاس فتے پور کا نرمان کر آیا تو آپ کے اپشن ہے اپشن اے ہے بلبن اپشن بی ہے سیر ساہ سوری اپشن سی ہے گیا سو دن تبلک اور اپشن نمبر سکندر لودی تو آپ کو دانا کس نے دلی کے پاس پتے پور کا نرمان کر رہا ہے اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ option number D سکندر لودی نے کر رہا تھا ہلو بڑھتے ہیں last question question number 20 question number 20 میں لکھا ہے کس نے دارال شفا کی استعاپنا کی تھی کس نے دارال شفا کی استعاپنا کی تھی تو آپ کے option ہے option A ہے بلبن option B ہے سیر ساسوری option C ہے فیروس ساتبلک option number D ہے محمد دین تگلک تو آپ کو دانا کس نے دارال شفا کی استعاپنا کی اس میں صحیح جوا ہو جائے گا option number C فیروس ساتبلک تو اسی کے ساتھ یہ total number of the question 20 تھے وہ complete ہوئے اگر آپ کو کسی بھی question میں doubt ہوئے تو آپ ہمیں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے like کریں and channel کو subscribe کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں